تو دوستو بسکلی آج کے اس ویڈیو میں بات چیت کرنے با لاؤں گی سپوچ آپ کو کمپنی سے ترمینیشن لیٹر مل گیا ہے یا آپ نے ریجنیشن وہاں پر ڈال دیا یا آپ نے اس کمپنی کو ریجائن کر لیا ہے جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کمپنی سے جرور کرنی چاہیے وہ کمپنی کے انٹر سے جرور لینی چاہیے ایسا کیا ہوتا ہے وہ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جو یہ ویڈیو لائچ تک کا دیکھتے رہی ہے نمزکار دوستو مہین شروع مر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئیٹین یوٹیوب چینل تو چلیئے شروع کرتے ہیں شروع سے اس چھوٹی سی انٹر کے بعد تو دوستو بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو مین چیز ہوتی ہے کمپنی کی سپوچ آپ نے کسی کمپنی کو ریجائن کیا یا آپ کمپنی کے آپ کو کمپنی کے اہین سے ترمینیشن لیٹر مل گیا ہے یا مطلب اور بھی کافی ساری پرابلمس ہو جاتی ہیں کبھی لڑائی جگل ہے یا کبھی کام پسند نہیں آیا اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو وہ وہاں سے مل گیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جہاں سے آپ کو یہ ملا تو اس کمپنی سے بولیں کہ جو پروسس ہے وہ میرے ساتھ فالو کریں یا مطلب جو اور بھی ان کے پروسس ہوتے ہیں کہ سپوچ چھ مہینے بعد ہوتا ہے تو ان سے ایک لاشٹ ورکنگ دیک کا ایک میل جرور لیں کہ سپوچ میں ایک ایک جامپل لیتا ہوں اپنے ریجائن ڈالا کمپنی کو کہ میں مطلب ریجائن کر رہا ہوں اس کمپنی سے طریقے سے آپ نے وہاں پر میل ڈالا ان کو تو جو ان کا لاشٹ ورکنگ ڈے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ لاشٹ ورکنگ ڈے بل بی سیکس آف مارس یا فیفٹین آف جینوری اس طریقے سے کچھ ہوگا تو آپ وہ لاشٹ ورکنگ ڈے کا میل جرور لیں دوستو اس میں ہوتا کیا ہے کہ کیوں لیں سپوچ آپ کو مان لو کسی سمال کمپنی میں برکنگ ہو وہ آنے والے کچھ سمیے بعد پانچ سال بعد دس سال بعد وہ کمپنی بند ہو گئی تو اس کرنیسے میں کیا ہوتا کہ جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہو تو پوری کمپنی ویریفکیشن کرتی پوری ویگراؤنڈ ویریفکیشن کرتی ہے تو آپ جیسے وہ کمپنی سپوچ بند ہو گئی اور آپ نے کسی دوسری کمپنی کو جوان کیا کسی برینڈ میں آپ موگ ہو گئے وہاں پر کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلے گا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے بہت دھانسو طریقے سے کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اس میں ہوتا کیا کہ جب بہت دھانسو طریقے سے جو پریویس سے پریویس ہوتا ہے وہاں تک بہت دھانسو طریقے سے نکل لیتے ہیں تھروہ میل یا اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے ثروہ وہاں پر بائیگرانڈ ویڈیفکیشن کر لیتے ہیں تو اگر سپوز انسٹریوٹ بند ہو گیا تو آپ کے پاس ایک ثبوت رہے گا ایک مطلب فروف رہے گا کہ یہ دوکو میں نے لاشٹ ورکنگ ڈے کا ان کو میل ڈالا تھا یا میں نے اپنے ریجنیشن کا میل ڈالا تھا اور وہاں سے مجھے لاشٹ ورکنگ ڈے یہ کنفرم ہوا تھا تو اس طریقے کا آپ کو مل جائے گا تو وہ آپ کے فیوچر کے لیے ہو جائے گا جو کہ آپ کو کافی بہتر رہے گا کافی آپ کو اچھا رہے گا تو جو دوستو اگر آپ کبھی وہاں سے آپ کو کبھی ترمینیشن لیٹر یا ایکسپینس لیٹر ملتا ہے تو آپ لاشٹ ورکنگ ڈے کا ان کے ان سے میل جرور لینے تاکہ آپ کے فیوچر میں کبھی پرابلم نہ ہو لیکن دوستو ہوتا کیا ہے جو بیسکلی کمپنی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ان کو کسی ان کا ایک مطلب ہو جو ٹیمائے کنڈیسن ہوتا ہے کہ تین مہینے بعد یا آفٹر سیکس منت یا مطلب ہو میکزمام چھائے مہینے ہوتا ہے کہ سیکس منت کا یا تھری منت کا جو پرمانین ایمپولائی کا ایک میل آتا ہے کہ سپوچر آپ نے جوائن کیا تو ان کا ایک فکس ہوتا ہے کہ وہ چھائے مہینے کے پہلے آپ کو بداؤٹ اس کے ریجنگ نیسن یا بداؤٹ نوٹس پیریئر کے آپ کو وہ نکال سکتی ہیں اور ان کا کیا ہوتا کہ چھائے مہینے کے پہلے وہ آپ کو جو آفر لیٹر ملے گا اور جو سارا کچھ ہوتا ہے اس میں آپ کو ساب ساب میں سون ہوگا کہ چھائے مہینے کے پہلے کمپنی کبھی بھی آپ کو بداؤٹ نوٹس پیریئر کے کبھی بھی نکال سکتی ہے لیکن جب وہ سکس منت کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یا تھری منت کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہر کمپنی کا الگ الگ ہوتا ہے تو اس کرنیسن میں کیا ہوتا جب بھی آپ کو کمپنی نکالے گی تو جو آپ کا نوٹس پیریئر ہوگا اس نوٹس پیریئر میں ہی وہ نکالے گی اس کے پہلے آپ کو یہ نہیں بولے گی کہ آپ کل سے آنا بند کر دو یا پرسوں سے آنا بند کر دو بس ایک بار آپ اس کمپنی کے پرمانینٹ ایمپلائی بن گئے ہوں پرمانینٹ بولیں تو کہ آپ کو تین مہینے یا چھ مہینے اس کمپنی میں کمپلیٹ ہو گئے ہوں اس کے بعد اس کمپنی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر کبھی نکالتی بھی ہے نا تو آپ کو ایک نوٹس پیریئر کے تھرو نکالے گی تو آن سپورٹ نہیں نکالتی ہے وہاں سے اور دوستو ہوتا گیا کہ جب چھ مہینے ہو جاتے ہیں تو وہ کمپنی کوئی بھی نہیں ہوتی ہے جو برانڈ ہے یا ملٹینیشنل کمپنی ہے وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ مطلب ہمیں نکالیں یا مطلب ہم اپنے ایمپلائی کے نکالیں یا مطلب اور بھی کافی سارے کیونکہ اگر ایک ایمپلائی کو بھی نکالتی ہے ان کو بہت ساری پرابلم سو جاتی ہیں کہ میں نیا ایمپلائی پھر سے ہائر کروں گا ان کو پھر ٹیننگ دوں گا ایک دو مہینے وہ کام بھی نہیں کر پائے گا وہ سیکھ بھی نہیں پائے گا یا ان کو ٹیننگ بھی دینی پڑے گی تو وہ خود نہیں نکالنا چاہتے ہیں مان لوگ کہ آپ نہیں کہتے ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ پرائیویٹ گورنمنٹ میں بولتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ میں بھی آپ کو جوب کر رہے ہیں آپ کو سیکھ سمانت ایک سال یا تین سال کمپنیٹ ہو گئے تو آپ یہ سمجھ لوگی گورنمنٹ سے بھی اچھی پرائیویٹ سیکٹر میں کافی ساری وہاں پر صفدائیں ملتی ہیں اگر آپ ایک برانڈ میں یا کسی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں موگ ہو گئے ہیں اور جوب کی سیکیورٹی ہوتی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتی ہے بس یہ نہیں کہ آپ پتا چلے لیکن جو کام ہوتا ہے آپ اس کو پراؤپر کر رہے ہیں جوب کی سیکیورٹی ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتی یا سی کوئی بھی کمپنی نے نکالتی کمپنی نکالتی ہے تو ان کو خود سے بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہے تو دوستو میں فائنلی یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کمپنی سے آپ ٹرمینٹ ہو رہے ہیں وہاں پر رجائن ڈالیں تو اس کمپنی کا لاشٹ ورکنگ دے جرور لے لیں تو بس یار دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو لائکو سے یار ضرور کریں چینل سے کوئی سیکھنے کو ملا ہو تو انچہ ریٹ کلر کا بٹن دے رہا ہو وہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میرا نام ہے شبم میں ملتا ہوں پر نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and good bye